موسیقی جس سے دیش اور دنیا بڑے لیول پر جوج رہی تھی بھیڑ میں اسی کوویڈ نائنٹین کے دوران کے بھائیہ ویتا کو دکھایا گیا ہے لوگڈاؤن کے دوران جن مشکلوں سے لوگوں کو اصل زندگی میں گزرنا پڑا تھا دوستو بتا دیں آپ کو انوباب سنہ نے واقعی اس فلم کو ایک عام آدمی کے نظریے سے بنایا ہے آپ سنما ہال میں بیٹھے ہوئے ان دنوں کے درد کو فیر سے محسوس کریں گے اور یہ دور ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے انوباب سنہ نے اسی سوچ کے ساتھ یہ فلم بنائی اور بہت خوب بنائی دوستو آپ کو بھلے ہی لگ سکتا ہے کہ اب کورونا پر فلم کیوں لیکن خراب دور سے ہمیشہ سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے اس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ کورونا ابھی گیا نہیں ہے اور اس کا درد تو شاید زندگی بھرنا ہی جائے گا اینیویز اب بات کریں فلم کی OTT اپ ڈیٹ کی تو میڈیا ہاؤسز کی طرف سے جو نیوز نکل کر آ رہی ہے اس کے مطابق بھیڑ مووی آپ کو OTT پلاتفارم نیٹ فکس پر دیکھنے کو ملے گی اور بات کریں ریلیز ڈیٹ کی تو 45 ڈیز کے بعد یعنی مائی منت کے فرسٹ ویک میں بھیڑ مووی آپ کو OTT پر دیکھنے کو مل جائے گی حالانکہ ابھی فلم کی OTT ڈیٹ کو لے کر میکرز کی طرف سے کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے پر جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو انفرم کر دیں گے سو فرینڈز فلحال کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو گر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فور مور انفرمیشن سٹیٹ یونیٹ وید پوزیٹیو نیوز